درجہ حرارت دو اکائیوں میں ناپا جاتا ہے درجہ حرارت سینٹیگریٹ میں بھی ہوتا ہے اور فارن ہیٹ میں جو ہم شروع سے سنتا ہے وہ فارن ہائٹ ہے اور اس کے حساب سے اٹھانوے اشاریہ چھے جسم کا نارمل درجہ حرارت ہے اور سینٹیگریٹ کے حساب سے سینٹیس ڈیگری سینٹیگریٹ جب ہم درجہ حرارت ناپتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ درجہ حرارت جسم کے اندر کا ناپتے ہیں جسم کے بیرونی درجہ احرارت کو نہیں یعنی جو ہمارے مو سے لے گئے اندر سارے جسم میں جو اندر باڈی کا درجہ آتا ہے یہ وہ ہے اب آپ کہیں بار تھنڈ میں کھڑے ہیں تو جلد آپ کی تھنڈی ہو جائے گی لیکن شدید برباری میں کھڑے ہوئیں یا بالکل شدید گرمی میں اندر سے درجہ احرارت آپ کا تبدیل نہیں ہوگا جسم اسے کنٹرول رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک تھرمو سٹیٹ لگا ہے جیسے فریج اور ائر کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب کولنگ ہو یا جہاں پہنچ ہے میار پہ وہاں رک جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے درجہ احرارت کے لیے تھرمو سٹیٹ برین میں ہے دماغ میں ہمارے نارمل درجہ احرارت جیسے کہ بتایا ہے 98.6 یا 37 درجہ احرارت مختلف ویریٹ کر سکتا ہے کنڈیشن کے حساب سے لیکن نارمل باڈی ٹیمپریچر یہی رہتا ہے درجہ احرارت ناپنے کے لیے ہم تھرمو میٹر استعمال کرتے ہیں تھرمو میٹر ایک تو وہ ہے جو آپ شروع سے دیکھتے ہیں مرکری والا کلینیکل تھرمو میٹر اور ڈیجیٹل تھرمو میٹر وہ بھی قابل ادبار ہے ایک آج کل ماتھے پہ رکھ کے چیک کرنا ہے وہ فضول ہے کیونکہ وہ آپ کی سرفیس کا ٹیمپریچر ناپتا ہے آپ کے اندر کا نہیں تو جو مرکری یا ڈیجیٹل تھرمو میٹر ہے وہ مو سے چیک کر سکتے ہیں اور بغل سے بغل سے چیک کیا ہوا قابل ادبار نہیں ہے وہ کم آ سکتا ہے اگر آپ کو 101 بغارہ ہو سکتا ہے نہ دکھائے ہو سکتا ہے اندرین میں دکھائے جب درجہ احرارت کو جاننا از حد ضروری ہو تو پھر ہم پکھانے والے رستے سے درجہ احرارت چیک کرتے ہیں جسے انل تھرمو میٹر کہتے ہیں چھوٹے بچوں میں اور بھوش بندوں میں اور ہاتھ ساتھ میں جہاں درجہ احرارت کی ویرییشن بہت ضروری ہے ناپنی وہاں انل تھرمو میٹر استعمال ہوتا ہے تو نارمل باڈی ٹیمپریچر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے نڈینوے سے اوپر نائنٹی نائن سے اوپر بخار شروع ہوتا ہے اور عموماً جب بخار ایک سو چھے یا اکتالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ ہے تو اسے شدید بخار کہتے ہیں اور یہ ایک ایمرجنسی ہے تکلیف تو اسے نیچے میں بھی ہے ایک سو ایک میں بھی ہے دو میں بھی ہے تین میں بھی ہے لیکن ایک سو چھے یا اکتالیس ڈگری سنٹی گریڈ سے اوپر خطرناک یا شدید بخار ہے انگریزی میں جسے ہائپرپائریکسیا کہتے ہیں اسی طرح ہمارا درجہ رات جسم کا گر سکتا ہے مختلف حادثات میں یا ہم سردی میں پڑے رہ گئے یا ہمیں کوئی کیر نہیں کی یا کوئی مریض ایسا ہے یا عموماً ہاتھ سو میں کوئی فسا ہو ہے غار میں فس گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایمرجنسی والے بندے کسی حادثے سے لوگوں کو نکالتے ہیں ساتھ ہی کمبل اڑاتے ہیں اور کپڑے ان پر ڈالتے ہیں کیونکہ جسم کا تھرما سٹیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ سردی میں چلا جاتا ہے اگر پچانویں ڈگری فورن ہائٹ یا پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ سے گر جائے تو یہاں ہمارے لئے خطرہ ہے کہ ہمارا جسم حرارت لوز کر رہا ہے اور یہ ہماری موت واقعہ ہو سکتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھرمیا یہ یاد رکھیں بعض اوقات جو تھرما میٹر ہم یوز کرتے ہیں یہ صحیح پروپرلی فنکشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی گرم جگہ رکھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے سٹارٹ ہی ایک سو چھے سے ہو رہا ہو تو آپ یہ ضرور رکھیں جتنا درجہ نظر آ رہا ہے ویسی کنڈیشن کو بھی ذہن میں رکھیں اسی طرح باز اوقات تھرما میٹر میں چورانوے آ رہا ہے بانوے آ رہا ہے نوے آ رہا ہے اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ایسا اس کو ہائپو تھرمیاں نہیں کہیں گے وہ میرمنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ درجہ آرارت اس لئے بھی ضروری ہے چھوٹے بچوں میں آپ کو معلوم ہے بخار ایک سو ایک سے اوپر نکل جائے تو جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں جن کہتے ہیں فیبرائل فٹس فٹس یا دورہ یا بخار والا دورہ اور ان کو میر کرنے کے لیے درجہ حرارت اتنا اہم نہیں ہے کہ کتنا ہے اس بات کی اہمیت ہے کہ اس پہ جھٹکے لگ رہے ہیں عموما یہ چھے مہینے سے لے کے پانچ سال کی عمر تک ہوتے ہیں اور انہیں فیبرائل فٹس صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں اگر بچے کو بخار بھی ہو اس کے علاوہ اگر دورہ ہے بخار کے علاوہ تو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے مثلا مرگی کا ہو سکتا ہے گلوکوز کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے خون میں کیلشیم کم ہونے سے ہو سکتا ہے لیکن فیبرائل فٹ یا بخار کا دورہ کے لیے بخار اس وقت ہونا ضروری ہے فیبرائل فٹ عموما پانچ منٹ میں خود ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے گھر پہ آپ فوری طور پہ بچے کے کپڑے ہٹا دیں ٹوپی ہٹا دیں جراب ہٹا دیں کپڑے کم کریں تھنڈے پانی کی پٹیاں لگائیں عموما پانچ منٹ میں فٹ ختم ہو جاتا ہے اگر فٹ اس سے زیادہ برقرار رہے تو فوراں بچے کو امرجنسی ہسپٹل لے جائیں اور راستے بھر میں آپ اس کو پٹیاں کرتے جائیں کیونکہ ایک کام تو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے کہ اس کی ایک درجہ رات کو نیچے سے نیچے لانا ہے اور اس دوران سب سے خطرناک ہے اس بچے کو کچھ کھلانا پلانا فٹ کی عالت میں کوئی دوائی بچے کو نہیں دینی کوئی دودھ نہیں دینا کوئی پانی نہیں دینا نہ کوئی چیز دینی ہے فوراں اسے ہسپٹل پچانا ہے کیونکہ فٹ کی عالت میں دیوی دوائی الٹی ہو کے سانس کی نالی میں جا کے موت کا باعث بن سکتی ہے آپ اپنے عسان خطانہ ہونے دیں ہوش سنبھال کے رکھیں اور بچے کو پٹیاں کرتے ہوئے ڈاکٹر یا ہسپٹل لے جائیں تو یہ تو ہے فیبرائل فٹ جو عموماً پانچ سے چھ مہینے سے لے کے پانچ سال کے بچوں میں ہوتا ہے اب درجہ حرارت جہاں ہائپر پیریکسیا جو یہ بھی امرجنسی ہے ایک سو چھے سے اوپر ہو تو اس میں بھی آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ پٹیاں کریں اور فوری طور پر اسے ہسپٹل لے جائیں اور صاحب جہاں اگر مریض ہوش میں ہیں تو پینے والی چیزیں بھی دے سکتے ہیں آپ کو معلوم یہ ہوگا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بخار جہنم کی حرارت اور حدد کا ایک حصہ ہے اسے پانی سے بجاؤ تو اس حدیث کا اس وقت کلینیکل یوز یہ ہے کہ آپ پانی کی پٹیاں کریں اور ہوش میں ہے اگر انسان اور بڑا تو پانی جوز پلاتے بھی لے جائیں آستہ آستہ اسے دیں اب یہ ذہن میں رکھئے کہ حادثات کی صورت میں ہمارا تھرمو سٹیٹ خاص کر سر کی چوٹ میں تھرمو سٹیٹ ہمارا ڈسٹرم ہو سکتا ہے اس صورت میں آپ کو بہت اتیار کرنی ہے پہانے کے رستے وہ آپ نہیں کر سکتے وہ ہسپیٹل میں ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ آپ صرف موہ سے اور بغل سے دیکھ سکتے ہیں اور بغل سے دیکھتے ہوئے آپ بچے کا دل کی دھڑکن پہ بھی ہاتھ رکھ کے دیکھیں اگر بغل میں نارمل آرہا اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہے تو اس کا ملکہ دھرمو میٹر نے پک نہیں کیا سب سے بہترین ہے موہ سے چیک کرنا لیکن بہت چھوٹے کا تو آپ موہ سے نہیں کر سکتے تو یہ بہت اہم بات ہے